تو دوستو یہ میری ایک ہفتے کے اندر اندر ارننگ ہے یہ کیسے ارننگ ہوئی بلکل فری میتھڈ ہے ٹوٹلی فری اور یہ کدر کی ارننگ ہے جی یہ ہوسٹنگر ایفلیٹ مارکٹنگ کی ارننگ ہے یہ کام کس طریقے سے ہوگا یہ میتھڈ کیا ہے سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا تو السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا پلیٹ فورم شیئر کرنے والا ہوں جس کے ساتھ میں نے کہیں دفعہ ارننگ کی ہے ویسے تو میں اس کے اوپر ویڈیوز دوستو بناتا رہتا ہوں لیکن آج کی ویڈیو بڑی مزیدار اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ اس میتھڈ کو استعمال کرنے کے لیے کوئی انویسمنٹ نہیں ہے بلکل فری میتھڈ ہے آپ کو میں نے سکرین پہ چل کے دکھانا ہے اچھا دوستو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کمپلیٹ میتھڈ سمجھا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے ساتھ ساری چیزوں کی سمجھا سکے یہ جو میتھڈ ہے یہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کا میتھڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ ہی سب کچھ سمجھاؤں دکھاؤں سکرین پہ جا کر بھی اور اس سے پہلے بھی کچھ باتیں سمجھاؤں تاکہ نا یار آپ لوگوں کو کلیر ہو سکے کہ یہ ایفیلیٹ مارکٹنگ بیسکلی کہتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے لوگوں کے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو سادھا اگزیمپل دیتا ہوں ٹیکنیکل اگزیمپل نہیں دوں گا ہو سکتا ہے نا بہت سارے دوست ہمارے ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں سمجھتے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سادھا سادھا جو اگزیمپل دیتا ہی نا مثال اس کو سمجھ لیتی ہیں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی دکان ہے دکان کے اوپر کوئی پرڈکٹ پڑی ہے آپ کی طرف سے وہ پرڈکٹ سیل ہو جاتی ہے ٹیک ہے وہ کیا ہوگا پھر آپ کو اس کا کمیشن مل جائے گا سادھا لفظوں میں سمجھا رہا ہوں اب سیم اسی طریقے سے بہت سارے پلیٹ فارمز ہوتی ہیں جس کو آپ ایفیلیٹ جوائن کرتے ہو اور جوائن کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ ان کے ایفیلیٹ لنکس لیتے ہو اور لنک لینے کے بعد ان پرڈکٹ کو یا سرویسز کو سیل کر دیتے ہو تو دوستو اسی طرح سے آن لائن کام کے اندر اس کو کہا جاتا ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ آپ کوئی پروگرام جوائن کرتے ہو اچھا بڑا ایفیلیٹ کا وہاں سے آپ کو ایک ایفیلیٹ لنک ملتا ہے اس لنک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایفیلیٹ لنک ہے اگر آپ کے اس لنک سے کوئی بھی سرویس یا پروڈکٹ بائے ہوتی ہے تو اس کا آپ کو کیا ملتا ہے کمیشن وہ کمپنی پھر آپ کو دیتی ہے اس کا کمیشن اب آپ کو کافی حد تک میری بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے میں بگنرز کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو آلیڈی کر رہے ہیں وہ مجھے کمینڈ میں یہ بات نہ کہیں کہ ہمیں پتا ہے اس لیے مجھے یہ بات بار بار ریپیٹ کرنی ہوتی ہے بتانی ہوتی ہے دوستو میں نے ایک ایمپلیمنٹ کیا تھا ایک ہوسٹنگر کے اوپا یعنی ہوسٹنگر کا بھی اپنا پلیٹ فارم ہے افیلیٹس کا تو ہوسٹنگر کیا ہے کہ ایک بڑی کمپنی ہے جو کی ہوسٹنگ پروائیڈ کرتی ہے آپ میں سے کئی لوگ ہوسٹنگر کا استعمال کرتے ہوں گے جن کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ ہوسٹنگر ہوسٹنگ کے کمپنی اور ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ ہوسٹنگ ایک چیز ہے جیسے کہ جس کے بیس پہ آپ جاتے ہو اپنا بلوگ کریٹ کرتے ہو یا ویبسائٹ کریٹ کرتے ہو تو اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو آپ گوگل میں جاتے ہو آپ اکثر لکھتے ہو تو آپ کو سامنے ویبسائٹ آتی ہیں وہ کسی ہوسٹنگ سے کنیکٹ ہوتی ہیں تو ہوسٹنگر کہہ کہ ایک بیسکلی ہوسٹنگ کمپنی ہے جو کہ آپ کو ہوسٹنگ پروائیڈ کر دیتی ہے اور آپ پھر اس کے ساتھ اپنی ویبسائٹ یا بلوگ کو کریٹ کرتے ہو اب یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہوسٹنگر کی سے اپنا بلوگ کریٹ کریں بلکہ میں نے تو ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے ہوسٹنگر کو پرموٹ کیا اور پھر مجھے کمیشنز ملی اور آپ کس طریقے سے ہوسٹنگر کا ایفیلیٹ جوائن کر سکتے ہو ایپسلوٹلی فری اب آپ کو جو ایفیلیٹ لنک ملے گا اس سے جو بھی کوئی ہوسٹنگ پرچیس کرے گا آپ کو اس کا کمیشن ملے گا لیکن اب کرنا ہے کیا ایک تو اکاؤنٹ چاہیے ٹھیک ہے ہوسٹنگر ایفیلیٹس کا پھر اس کے بعد اسے پرموٹ کیسے کر رہا ہے وہ میں آپ کو سکرین پر چل کے سن جاتا ہوں تو چلتے ہیں سکرین کی طرح اوکے تو دوستو اس وقت ہم آ چکے ہیں سکرین کے اوپر سکرین پر آنے کے بعد ہم اس کو تین سٹیپ میں کمپلیٹ کریں گے اس ویڈیو کو کس طریقے سے کریں گے دوستو سٹیپ ون میں ہم بات کریں گے ہوسٹنگر ایفیلیٹ اکاؤنٹ کے بارے میں اور یہاں پر کچھ لوگوں کو ایشیوز آتی ہیں پرابلمز آتی ہیں اکاؤنٹ کے پروول کے حوالے سے وہ بھی میں کلیئر کروں گا سیکنڈ سٹیپ جو ہے جی اس میں فری کا لینڈنگ پیج ہم کریئٹ کریں گے اور تھرڈ سٹیپ کے اندر وہ پلیٹ فارم جس کے اوپر میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے اس فری لینڈنگ پیج اس کو استعمال کیا تھا اور وہاں سے ٹرافک لی تھی تو میک شور کر لیں کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے تو میں سٹیپ بائی سٹیپ یہ تین سٹیپ کلیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہوگی اس کے اندر اور یہ ایبسلوٹلی میتھرڈ فری ہے اب کرتے ہیں ہم بات آگے چلتے ہیں دوستو یہ ہے ہوسٹنگر ایفیلیٹ مارکٹنگ پروگرام آپ گوگل پہ جا کر لکھیں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ نمبر ون جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایرن ایٹلیس سکسٹی پرسنٹ الیجیبل سیل ہوسٹنگر ایفیلیٹ پروگرام دیکھیں یہاں پر ہوسٹنگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی سکسٹی پرسنٹ کی جو ہے نا سمجھ لیں آپ کو کمیشن ملے گی ایک ہوسٹنگ بھی آپ کے ایفیلیٹ لنک سے اگر سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہوسٹنگر پہ یہ میں آ گیا ویب سائٹ کے اوپر اب آپ نے صرف اس کو جوائن کرنا ہے یہاں پر کہتے ہیں ایرن ایٹلیس سکسٹی پرسنٹ فروم ایوری سیل جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ساٹھ پرسنٹ کی کمیشن یہ دیتا ہے اب آپ نے یہاں پر آنا ہے آنے کے بعد ایکسس ایفیلیٹ پروگرام کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے پی جائے گا لیں جی اب یہاں پر جو بات ہے وہ بڑی ضروری ہے سمجھنا دیکھیں سٹیپ ون کے اندر یہاں پر یہ کہتا ہے کمپنی نیم اور سیکنڈ پر یہ کہتا ہے ویب سائٹ اب یہاں پر ہی بوسٹنگ لوگوں کو کنفیوجن ہوتی ہے اور یہی سے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ یا تو اپرووو نہیں ہوا یا کوئی ایشو ہے تو اب یہاں سے بات بنتی ہے کہ یہ چیز کیسے کلیر ہوگی دوستوں یہاں پر یہ سمپلی کہتا ہے کمپنی یا نیم اب آپ نے یہ سمجھنے دیکھیں اگر آپ کے پاس انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے اور اس کے اوپر پانچ سو سے اوپر فالوورز ہیں یا ہزار فالوورز ہیں کچھ فالوورز ہیں اسی طرح آپ کا کوئی ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے یا آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ کچھ تھوڑے بہت سبسکرائبر ہیں اس طرح سے کچھ نہ کچھ آپ کے کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کے اوپر ٹریفک ہے یا پھر سیکنڈ لی یہاں پر یہ کہتا ہے ویب سائٹ ویب سائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ خالی ویب سائٹ ہی ہوگی آپ کی ٹریفک ہو کوئی بھی ٹریفک ہو چاہے وہ آپ کی ویب سائٹ کی ہو چاہے وہ آپ کے کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کی ہو چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ انسٹاگرام ہو یا وہ یوٹیوب ہو ٹک ٹاک ہو کوئی بھی پلیس ہو آپ کے پاس تھوڑی سی بھی ٹریفک ہو تو آپ اس کا لنک یہاں پر دیں گے اور اس چینل کا اپنے یا اپنے پیج کا نام یہاں پر دیں گے اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ دیں گے اگر آپ کا کوئی سوشل پلیٹ فارم ہے اس کا لنک یہاں پر دیں گے اور اوپر اسی کا سیم نام دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ نیچے آپ آئیں گے اس کو رڈم کرتے ایڈریس ون ایڈریس ون یہ جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ریڈ ریڈ ڈوٹ ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کمپلسری ہے اس کو آپ کو فل کرنا ہوگا تو آپ کا ایڈریس ہوگا سٹی ہوگی کنٹری کو سیلیکٹ کریں گے تو جیسے کنٹری میں ہے پاکستان سے تو پاکستان ہوگی ریجن جو ہے جیسے کہ آپ کو سٹیٹ ہے وہ آپ چوز کریں گے زب کورٹ اپنا یوز کریں گے فون نمبر یوز کریں گے اب یہ جو نیچے ٹیکس آئیڈی ایس پہ ابھی ریڈ ڈوٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جب یہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے جی اس کو بات میں فل کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے چیک کر کے نیکس کریں گے اور بس سمپل سی فارمیلٹی یعنی کہ یوزر ڈیٹیل اپنی نارمل سی ڈیٹیل ایڈیشنل کوسچن یوزر ایگریمنٹس that's it آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا لیکن تھوڑے سے فالورز تھوڑے سے فالورز تھوڑے سے ٹریفک کی ضرورت ہوگی لیکن یہاں ایسا ضروری نہیں ہے کہ صرف ویب سائٹ ہو آپ کوئی بھی اپنے سوشل لنک بھی یوز کر سکتی ہیں اچھا اب ہم چلیں گے اگلی بات کے اوپر تو دوستو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا پہلا والا سٹیپ جس میں ہم نے ہوسٹنگر پیج کا وہ ہمیں کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ افلیٹ لنک کس طریقے سے لینا ہے تو یہاں پر ہم سیکنڈ سٹیپ کے اوپر آتے ہیں جس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں فری لینڈنگ پیج کی کہ وہ ہمیں کیسے کریٹ کرنا ہوگا تو آتے ہیں اس کے لیے اور یہاں پر دوستو آپ نے سمپلی اپنے گوگل کے اوپر لکھنے گوگل سائٹس ٹھیک ہے جی یہ گوگل سائٹس کے اوپر آپ اس طریقے سے لکھیں گے یہ جو فرسٹ آپ کے پاس لنک آ رہا ہے گوگل سائٹس فری لینڈنگ پیج ہم یہاں سے کریٹ کریں گے کس طریقے سے کریٹ کریں گے یہ سب ڈیٹیلز بھی آپ کو ملیں گی یہی پہ بلینک سائٹ پہ آپ نے سمپلی کلک کر دینا ہے دیکھیں جی آپ کے پاس یہ پیج آ چکا ہے یہاں پر آپ ٹائٹل دیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں بیسٹ ہوسٹنگ ٹھیک ہے جی یہاں بیسٹ ہوسٹنگ میں لکھ دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا یہ جو پچر ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھی جی کوئی بھی پچر لگا سکتے ہو اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے کہ ہمیں اس کے نیچے ایک چھوٹا سا آرٹیکل چاہیے ہوگا اس آرٹیکل کے اندر ہمارا ہوسٹنگر کا ایفیلیٹ لنک لگے گا اب اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کہاں شیئر کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے دیکھیں آپ یہاں پر اپنا ٹائٹل دے دیں گے جیسے کہ بیسٹ ہوسٹنگ ٹھیک ہے جی یا پھر آپ لکھ سکتے ہو یا بیسٹ ڈیلز ہوسٹنگ کچھ بھی لکھ سکتے ہو ہوسٹنگر سے ہی لے کے یعنی کہ اس طریقے سے کوئی چیز ایمیج بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کیا کرو کہ چیٹ جی پی ٹی پہ آتی ہیں اور یہاں چیٹ جی پی ٹی پہ آنے کے بعد میں نے یہاں پہ لکھا رائٹ بیسٹ ہوسٹنگ آرٹیکل آن ہوسٹنگر لیں جی اب یہاں پر میں اس سے آرٹیکل لکھوانے لگا ہوں اور اس نے آرٹیکل لکھنا سٹارٹ کر دیا ہے دوستو آرٹیکل یہاں پہ آپ نے ٹیکس باکس پہ کلک کرنا ہے اس طریقے سے آپ کے پاس سیکشن آئے گا اور جو آرٹیکل آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے لکھوایا ہے ابھی وہ سمپلی آپ یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور کیا اس کا سمپل سا حل ہے کہ جیسی آپ اس کو پیسٹ کریں گے تو ہمیشہ جب بھی آپ آرٹیکل کو پیسٹ کریں اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیں اس کو تھوڑا سیٹ کر لیں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے اس آرٹیکل کو میں نے یہاں پر ڈالا ہے اب ہمیں چاہیے ایفیلیٹ کا لنک ایفیلیٹ کا لنک ہمیں کیسے ملے گا جب آپ کا ہوسٹنگر کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کا ایفیلیٹ لنک کس طریقے سے لیتے ہیں یہاں پہ میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ آگیا میں اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر جو ہوسٹنگر ایفیلیٹ کا ہے آپ یہاں پر آئیں گے آفرس پہ کلک کریں گے آفرس پہ جائیں گے آپ کے پاس اس طریقے سے پی جائے گا یہ کیا ہے یہ ایفیلیٹ کا لنک ہے یہ چھوٹا بھی ہو جاتا ایسے کریں گے نا تو یہ شوٹن ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا لنک اور اگر ہم اس کو یوز کریں گے تو چاہیں تو ہم اس کو لانگر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم کاپی کر لیں گے لنک کو یہاں سے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا لنک جو ہے یہاں سے ہم یہاں سے ایسے بھی کوپی کر سکتی ہیں اور اس طریقے سے بھی کوپی کر سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ چاہیں تو اس طریقے سے کوپی کرنے تو چاہیں اس طریقے سے کوپی کرنے یہاں پر ہم آتے ہیں اور یہاں پر سیکشن کو کسی بھی سیکشن کو سیلیکٹ کریں گے اپنے ایفیلیٹ لنک کو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے بیسکلی پیسٹ کر دینا ہے دیکھیں جیسے یہاں پر ہوسٹنگر لکھا ہوئے یہ میں نے سیکشن کو سیلیکٹ کیا یہاں پر لنک کے نشان کو سیلیکٹ کیا اور جو ہم نے لنک ہوسٹنگر کا لیا تھا پیسٹ کیا اپلائے کیا اور یہ لنک ہمارا کلکے بل ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہوگا دوستوں اس کے بعد ہمیں سمپلی پبلش پر اس کو کلک کرنا ہوگا اب ہمیں یہاں پر ایک ویب سائٹ کا ایڈریس بنانا ہوگا تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں بیسٹ ہوسٹنگ بیسٹ ہوسٹنگ بائی ہوسٹنگر ایسے کر کے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ہماری کچھ سائٹ کا یہ دیکھیں ایڈریس ہمارا بن جائے گا اور یہ میں پبلش پر کلک کروں گا تو یہ سائٹ ہماری کیا ہوگی پبلش ہوگئی اب میں آپ کو چیک کرانے کے لیے بھی دکھا دیتا ہوں یہ پبلش سائٹ لنک ہے کوپی کو لنک کر لیا ہمارا سائٹ آگئی ہمارا ہوم پیج آگئی یہ دیکھیں لینڈنگ پیج کا اور یہاں پر ہمارا کیا ہے جی ایفیلیٹ لنک یہ لگا ہے یہ دیکھیں یہ کلک کے بالا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کلک کے بالا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے کہاں پر موٹ کرنا ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارا سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ کلیر ہو چکا پورا ہو چکا جس میں ہم نے لینڈنگ پیج کو بھی کریٹ کیا اور اس کے اندر ہم نے ایفیلیٹ لنک کو بھی دیا اب یہاں پر ہمارا آخری اور تھرڈ سٹیپ ہے وہ ہے ہائی ٹریفک پلیٹ فرم وہ پلیٹ فرم جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جہاں سے مجھے سب سے در ٹریفک ملی آپ اس پر بات کرتے ہیں تو پلیٹ فرم کا نام ہے کورا اور یہاں پر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں دو طریقے کہ کس طریقے سے آپ اپنے لینڈنگ پیج کو پرموٹ کریں گے ایک طریقہ تو دوستو یہاں پر یہ ہوتا ہے کورا پر کہ آپ یہاں پر جو کوسچن آنسر ہوتی ہیں وہ دیتی ہیں جیسے کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں what is the best hosting what is the best hosting یہاں پر اگر میں اس طریقے سے یوں لکھ دوں تو دیکھیں یہاں پر لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی کون سی ہوتنگ اچھی ہے دیکھیں یہ دیکھیں what is the hosting or affiliate program یا what is the best wordpress hosting site تو یہاں پر آپ کلک کریں گے اور جو لوگ اس کے بارے میں already search کر رہے ہیں ہوتنگ خریدنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ یا بلاغ بنانے کے لئے آپ ان کو recommend کریں گے تو یہاں پر تو آپ کے پاس ایک طریقہ یہ ہے what is the best جس طرح لکھا ہے wordpress hosting site تو یہاں آپ answer پر click کرتے ہیں اور click کرنے کے بعد آپ ان کو answer دے دیں گے recommend کر دیں گے hostingر کی hosting کو جب کوئی buy کرے گا آپ کو اس کا commission ملے گا ایک طریقہ یہ ہے ابھی دوسرا طریقہ بھی بتانے لگا ہوں خورا کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو اگر آپ پانچ پانچ دس دس questions کے answers per day یہاں کرتے ہو تو آپ کو بڑے اچھے results ملیں گے ایک question کے اوپر آپ کو sales generate نہیں ہوگی ہاں اگر وہ question آپ کا جو ہے وہ ذرا زیادہ پڑا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے ورنہ آپ کو پانچ پانچ دس دس daily کے یہاں پر answers کرنے ہوگے ساتھ میں اپنے landing page کا link دینا ہوگا جس میں آپ کا affiliate link ہوگا دیکھیں یہاں پر دیکھیں جس طرح لکھا ہے what is the best wordpress hosting site اور یہاں پر آپ دیں گے answer very simple میں اب اس کو close کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اب دوسرے method کے اوپر بھی آنا ہے اسی کے ہی یہاں پر اس کو بند کر دیتے ہیں دوسطو اب ہم بات کریں گے دوسرے طریقے کے اوپر اور وہ طریقہ جو kora کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہے create space یہاں پر آپ click کروگے دیکھو یہاں پر نام آ رہا ہے آپ اپنی ایک space create کر لوگے kora پر یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ ایک طرح کا آپ کا ایک page بن جائے گا آپ یوں سمجھ لیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ audience build کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ اپنی description دے دو گے کہ بھائی یہ page یا یہ kora کی جو space میں بنا رہا ہوں یہ کس لیے بنا رہا ہوں اس کی کیا benefit ہے ٹھیک ہے اور اس میں audience آئے گی آپ کی post کو read کرے گی دیکھیں اب میں یہاں پر واپس آتا ہوں اب یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ میں لکل نیا بلکل fresh ابھی آپ لوگوں کے لیے یہ میں نے کورا کی space create کی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ابھی ابھی بنائی ہے اور دیکھیں یہاں پر جیسے یہ page ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر یہ کام کر رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں post یعنی کہ post کی option یہ دیکھیں post کی تو اب ہم کیا کریں گے کہ ایک اچھی سی یہاں پر post لکھیں گے کہ بھائی hosting کے بارے میں کہ یہ hosting جو ہے وہ بڑی اچھی ہے best hosting ہے میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے best hosting کر دیتا ہوں ورنہ آپ اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا سا describe کر سکتے ہو post لکھو گے آپ basically یہاں پر اور اس کے بعد آپ کیا کرو گے دوستوں کی جو آپ کا landing page کا link ہوگا جیسے کہ جو ہم نے یہاں پر create کیا یہ landing page کا link آپ اس کو simply copy کر لوگے اپنے landing page کو اور یہاں پر اس سے دیکھو میں copy کر کے واپس آتے ہیں یہاں اور یہ دیکھو جی یہاں پر جسے ہم نے best hosting لکھا ہے تو یہاں پر ایک piece of content یہ تھوڑا سا post کو ہم لکھ لیں گے تو میں چلیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہی یہاں سے تھوڑی سی post copy کر لیتا ہوں یہ والی post کو چلیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں یہ میں نے post کو یہاں سے بنانے کے لیے copy کیا اور میں میں نے paste کیا اس کو اور یہ ہمارا دیکھیں automatically link یہاں پہ کیونکہ لگا ہوا تھا landing page کا یہاں پہ آگیا لیکن اس کو نہیں دیں گے ہم اس کو یہاں سے کر دیں گے ایسے اور جو ہمارا یہ والا link ہے جو landing page کا link ہے direct affiliate link نہیں دیں گے بلکہ landing page کا link دیں گے traffic پہلے جائے گی landing page پہ وہاں سے read کر کے affiliate link پہ جائے گی تو یہ طریقہ ہوتا ہے affiliate marketing کا کہ اس کے بیچ میں اگر آپ کسی بھی social platform پہ اس کو promote کرتے ہیں تو اس کے لیے landing page کا استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر اسی طریقے سے ہم section کو select کریں گے یہ double a آتا ہے یہاں click کریں گے اور یہ والا جو link کے نشان پہ click کر کے یہاں سے ہم paste کریں گے اور دیکھیں جی add پہ click کیا تو ہمارے landing page جو ہے وہ اس کے اندر insert ہو چکا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ insert ہو چکا ہے post پہ جیسے ہم click کریں گے ہماری جو post ہے وہ ہماری space میں بھی آ جائے گی یہ اتنا simple سا کام ہے اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے کہ یہاں پر جیسے کہ لکھا ہے invite people to follow your space آپ اس کا استعمال کریں گے اور لوگوں کو invite کریں گے اپنی space میں ٹھیک ہے جی share your space to feed یعنی کہ اپنے feed کے اندر بھی کورا کی اس کے اندر بھی آپ کی post شو ہوگی اور اسی طریقے سے آپ ڈیلی کی پوسٹ اپنا یہ space create کر کے یہاں post کرتے رہیں گے traffic آپ کے اس space کے اندر آئے گی جو relevant ہوگی اور آپ نے وہ والی یعنی جیسے نہ کہ اگر آپ ہوسٹنگر کی ایفیلیٹ مارکٹنگ کر رہے ہو ہوسٹنگ کو پرموٹ کر رہے ہو تو پھر آپ اسی سے related اپنی space create کرو گے اسی names ہے ٹھیک ہے اس سے relevant names ہے اور اسی سے relevant post بنا بنا کر اپنی share کرو گے اور اپنے landing page کا جو landing page آپ create کرو گے اس کا لنک ساتھ میں دیتے چلے جاؤ گے very very simple and very easy hope دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی question ہے آپ میرے سے comment میں پوچھ سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں ایک نئے online earning method کے ساتھ so till now take care and goodbye